بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب بھی ہم اپنے فارم کے اوپر کوئی فصل لگانے کے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ایک بات ہوتی ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہم اپنی کراپ کے اوپر کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ریٹن کتنا ملتا ہے منافع کتنا ملتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری فصلیں جن پر انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے ان کا آر او آئی اتنا بہتر نہیں ہوتا ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹن اتنا بہتر نہیں ملتا مطلب آپ نے ایک کراپ کے اوپر اگر دس لاکھ روپے لگا دیئے اور ریٹن میں وہ آپ کو چار لاکھ روپے دے رہی ہے اس کے مقابلے میں ایک کراپ جس کے اوپر آپ نے دو لاکھ روپے لگائی اور مقابلے میں وہ آپ کو چار لاکھ روپے دے رہی ہے تو جو دو لاکھ روپے لگا کے چار لاکھ روپے آپ کو دے رہی ہے وہ کراپ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لو بجٹ کے اندر جو کراپ آتی ہے جو آپ کو منافع بہت اچھا دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی کوئی بہت لمبا نہیں ہے تھوڑے ٹائم کے اندر آپ اچھی انکم لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ ٹینڈی کی کراپ ہے جس کو اوپن میں بھی لگایا جاتا ہے بگاہ ٹنل کے اور ٹنل میں بھی لگایا جاتا ہے دو طریقوں سے ابھی جہاں پہ میں کھڑا وہاں ہوں یہ سارے کا سارا پلوٹ ٹیشو پہ لگایا گیا ہے پندرہ سپٹمبر کو تقریباً پندرہ دن کی یہ کراپ ہو چکی ہے بعد میں اس کو شاپر کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے وہ تھوڑی لمبی چلتی ہے یہ تھوڑی کم چلتی ہے اس کے ریٹس مارکیٹ کے اندر آپ کو بہتر ملتے ہیں جو بعد میں شاپر کے نیچے لگائی جائے گی وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ کتنے ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس کو لگانے کا طریقہ اس کے ٹائم کے بارے میں شاپر میں کب لگتی ہے ٹیشو میں کب لگتی ہے اور اس کا کمپیرزن اوپن میں لگی ہوئی ٹنڈی کے ساتھ کر کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ کراپ ہے جس کو آپ کو اپنے فارم کے پر ضرور لگانا چاہیے اسلام علیکم دوستو جب بھی کوئی دوست ٹنل فارمنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ واکنگ ٹنل یا ہائی ٹنل کی طرف جائیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شروعات کے لیے لو ٹنل آپ کے لیے ایک بہتر آپشن ہے کیونکہ انویسٹمنٹ اس کے اندر کم ہوتی ہے اور آپ کو ریٹرن جلدی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھ بھی پاتے ہیں تو لو ٹنل کے اندر جو ٹینڈی میں نے لگائی اس کے اوپر اگر آپ اس کے سریعے کے سٹرکچر کی طرف جائیں اگر اپنے سٹرکچر کے بارے میں بتاؤں تو میں نے تین سوتر موٹا سریعہ جس کی لمبائی جو ہے وہ دس فٹ کے قریب ہے دس فٹ ہے پوری وہ ہم نے یوز کیا ہے اس سریعے کو ہمارے پاس تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں اور اس کو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا اور اگلے بیس سال بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا تو اگر آپ سریعے کی طرف جاتے ہیں تو اکڑ کا سریعہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ روپے کا آپ کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ کوالٹی کو تھوڑا چا ڈاؤن کریں تو ساٹھ سے ستر ہزار روپے کے اندر بھی آپ کا کام چل جاتا ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو بانس کی ایک سوٹی ہوتی ہے دس فٹ لمبی ہوتی ہے اور وہ کچھ ایک انچ کے قریب موٹی ہوتی ہے اس کو بینٹ دیا گیا ہوتا ہے وہ آپ کی پندرہ سے بیس ہزار کی اکڑ کی آ جاتی ہے پہلے تو وہ پانچ ہزار کی آ جائے کرتی تھی کرنٹ ریٹ میرے خیال ہے دس پندرہ دار کے آس پاس ہی ہوگا وہ آپ کے لئے ایک بہتر آپشن ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی فصل لگانے کا فیصلہ لے لیا اور آپ اچھے طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو طریقے سستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں صرف حیمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ لوہے کا سٹرکچر نہیں یوز کر سکتے تو بانس کا سٹرکچر سے بسم اللہ ضرور کریں اچھا اب اس کا لگانے کا جو بہترین ٹائم ہوتا ہے اس ٹینڈی کو جو ٹیشو میں لگائی گئی ہے وہ یکم ستمبر سے لے کے تیس ستمبر تک ہوتا ہے یہ جو ٹینڈی لگائی جاتی ہے کیونکہ گرمیوں کی کراپ ہے اور ٹیشو کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی بڑوتری اتنی تیز ہوتی ہے کہ نارمل دینوں میں اگر یہ ساٹھ دین کے اندر فروٹنگ پہ آ رہی ہے تو ٹیشو کے اندر پنتالی سے پچاس دین کے اندر فروٹنگ کے اوپر آ جاتی ہے آگے پھر دسمبر کے اندر جا کے جب کورا پڑتا ہے تب آپ کی یہ ٹینڈی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا لیٹ کر کے لگاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو لگائے پندرہ ستمبر کو یا بیس ستمبر کو یا اس کے بعد آپ لگاتے ہیں اس کو ٹیشو کے اندر رکھتے ہیں وہ فروٹنگ کے اوپر آ جاتی ہے اور نومبر میں جا کے آپ اسی سٹرکچر کے اوپر سے ٹیشو ہٹاتے ہیں اور دس فٹ والا شاپر ڈال دیتے ہیں تو یہ ٹینڈی ایک دو مہینہ اور بھی آگے جا سکتی ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تین بجے کے قریب دوپہر کو شاپر اس کے اوپر دے دینا ہے صبح آٹھ بجے آگے اس کے اوپر سے شاپر اتا دینا ہے تاکہ آپ اس کی تڑائی بھی کر سکیں اور مکھیاں آگے اس کی پولینیشن بھی کر سکیں تاکہ اگلا فروٹ جونسا ہے وہ آپ کا تیار ہو سکے تو لگانے کی جہاں تک بات ہے تو اس کو آپ یکم ستمبر سے لے کے تیس سپٹمبر تک ٹیشو کے اندر لگا سکتے ہیں بعد میں آپ کو شاپر نہیں ڈالنا پڑے گا لیکن اگر اس کو یکم اکتوبر سے لے کے پندرہ اکتوبر تک لگاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس کو اوپر ٹیشو بھی لگانا پڑے گا اور بعد میں جا کے آپ شاپر ڈال کے اس کو اور لمبا چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ٹیشو کا خرچہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ ایک اکٹ کے اوپر آپ کا 55 سے 60 ہزار روپے کے قریب ہوتا ہے میں اس کے اوپر صرف شاپر کا خرچہ کرنا چاہتا ہوں تو کہ ایک اکٹ کے اوپر تقریباً 40 سے 45 ہزار روپے کے قریب ہوتا ہے تو ان کو لگانی چاہیے یکم نومبر کو ڈائریکٹ سیڈ پنیری تیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میری اوبزرویشن یہ ہے کہ اگر ایک بیج کو صحیح موسم مل رہا ہے اور وہ زمین کے اندر لگا کے ڈائریکٹ اگر آیا اور وہیں پہ فروٹ دے رہا ہے تو اس کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جس کو آپ نے ٹریز کے اندر پنیری کے طور پر تیار کیا اور بعد میں اس کو شفٹ کیا ہاں سردیوں کے اندر جو ہم پنیری تیار کرنا ریکمنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر اتنا ٹمپریچر نہیں ملتا جس کے اندر اچھی طریقے سے سیڈ جرمینیٹ ہو سکے فارم کے اوپر ہم ایک آرٹیفیشل ماحول بنا کے ٹریز کے اندر اس کو ٹمپریچر دے دیتے ہیں جس کی جرمینیشن پوری ہو جاتی ہے ورنہ اگر سردیوں کے اندر بھی کوئی طریقہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ ڈائریکٹ زمین کے اندر لگا کے آپ اس کو وہیں پہ جرمینیٹ پروپر طریقے سے کرسکے تو تب بھی میری ریکمنٹیشن یہی ہوگی کہ آپ ڈائریکٹ بیج لگائیں تو یکم نومبر کو آپ ٹینڈی کا سکیٹ لگا کے اس کے اوپر شاپر دے دیں جرمینیشن انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور پھر وہ آپ کی تقریبہ ساٹھ دن کے اندر جا کے فروٹنگ کے اوپر آ جائے گی اور طریقہ وہی ہوگا کہ صبح آٹھ بجے آئیں شاپر کو اتار دیں جس پہ اگر دو بندے لگے ہوئی ہیں تو میکسیمم آدھا سے پونہ گھنٹا لگتا ہے اور شام کو تین بجے کے قریب اس کو دوبارہ بند کر دیں تاکہ وہ رات کی تھندک سے بچ جائے تو یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ ٹیشو کے اندر ٹینڈی کب لگانی ہے شاپر کے اندر ٹینڈی کب لگانی ہے سٹرکچر کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے سریعہ یوز کیا ہے آپ دو سوٹر کا سریعہ یوز کر سکتے ہیں یا تربوز میں استعمال ہونے والی جستیتار استعمال کر سکتے ہیں جو عام طور پر آٹھ نمبر یوز کی جاتی ہے لمبائی اس کی دس فٹ رکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا جتنے فٹ آپ کی سوٹی کی یا سریعہ کی لمبائی ہوگی اتنے فٹ کا ہی چوڑائی والا شاپر یا ٹیشو آپ کے لوٹرنل کے اندر یوز ہوگا جن لوگوں کو ٹیشو کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کیا بلا ہے تو پھر وہ میری ویڈیو لنک ڈسکرپشن کے اندر آ رہا ہوگا وہ دیکھ لیں کہ ٹیشو کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ کس قسم کی چیز ہے جو آپ کی کراپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اب ہم یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ٹینڈی کو ہم نے لگانا کس طریقے سے ہے تو اس کا جو بیٹ سائز آپ نے رکھنا ہے ہم نے تو پانچ سے چھ فٹ رکھا ہے آپ اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو چار فٹ کا بھی رکھ سکتے ہیں صرف آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے دو ٹینلز کے درمیان کے جہاں سے آپ مٹی اٹھا کے اس کی سائیڈوں کے اوپر رکھ سکیں تاکہ شاپر یا ٹیشو جو آپ نے لگایا ہے وہ نہ اڑے اس کے بعد پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو آپ نے رکھنا ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سے دو فٹ کے درمیان رکھنا ہوتا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلا پانی کے لگانے کے بعد جب آپ کی جرمینیشن کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ فلان جگہ بھی بیچ نہیں اگا تو دوسرے پانی پہ ہر حال کے اندر آپ اپنے ناغے پورے کر لیں اس کے بعد جو ناغہ آپ لگائیں گے وہ فائدہ نہیں دیتا وہ آپ کا بیچ زائع ہی ہوتا وہ اگ بھی جائے گا تو دوسرے برابر والے پودے جو ہیں وہ اس کو کمزور کر دیتے ہیں ٹیشو کے اندر لگائیوی یا جو بعد میں آپ شاپر کے اندر ٹینڈی لگاتے ہیں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سپریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ٹیشو کی وجہ سے اس کے اوپر انسیکٹ اٹیک نہیں آتا وائٹ فلائی کا اٹیک نہیں آتا تو اگر پندرہ دن کے اندر آپ ایک وائٹ فلائی کا سپری اور ایک فنجی سائٹ کا سپری کر دیتے ہیں تو کافی ہوتا ہے اور سردیوں کے اندر اس کی بھی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ صرف فنگل اٹیک آتے ہیں اس کے لیے آپ دس دن کے اندر اگر ایک سپریز کو پر کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹینڈی کی بہتی اچھی گروت ہو جاتی ہے زمین کی تیاری ہمیشہ زمین وہ چوز کریں جس کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوتا نرم بھربری مٹی جنسی ہے وہ سبزیوں کی کاش کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر سخت زمین ہے تو اس کو آپ گوڑیوں کے ذریعے سے اور ہیومک ایسیڈ چار سے آٹھ لیٹر فی ایکڑ فلٹ کرنے کے ذریعے سے اپنی زمین کو نرم کر سکتے اور بہتر بنا سکتے ہیں زمین کی تیاری کے اندر جو کھاڈ ڈالنی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ میری ریکمینڈیشن رہتی ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں اگر آپ کو مرگی خانے کی روڑی مل جاتی ہے یا گوبر کی چھے ماہ یا ایک سال پرانی کھاڈ مل جاتی ہے تو اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا چار ڈی اے پی مل کے بھی اس کا متبادل نہیں بنتے لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہی تو پھر کم از کم دو ڈی اے پی یا ایک ڈی اے پی آپ زمین کی تیاری کے اندر ضرور ڈالیں ایس او پی وغیرہ ڈالنے کا سبزیوں کے اندر عام طور پر کوئی فائدہ مجھے دیکھنے کے اندر نہیں ملا یہ ساری کے ساری جو انسی آپ کے فیٹیلائزر ہوتی ہیں ان کو بعد میں ڈالا جائے یہ خرچہ بعد میں کیا جائے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے اب جب آپ نے ٹینڈی لگا دی اس کی جرمینیشن ہو گئی چھے سے سات پتوں کے اوپر جڑی پوٹیاں پراپر طریقے سے اگاتی ہیں اس وقت آپ اس کی اچھے طریقے سے گوڑی کریں کوشش کریں کہ جب آپ ٹیشو اتارتے ہیں تو صرف اتنی لائنوں کا ٹیشو اتاریں جتنے کی آپ نے گوڑی کرنی ہے جتنی آپ کی لیبر موجود ہے تاکہ انسیکٹ اٹیک اگر آ رہا ہے تو صرف اتنے حصے کے اوپر ہی آئے اور اس وقت بھی اگر آپ کلورو پائری فاس وغیرہ کی سپرے کر دیں تاکہ مکھیاں اس کے سمیل کی وجہ سے قریب نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور جیسے ہی گوڑی کمپلیٹ ہوتی ہے فوری طور پر ٹیشو اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ وائٹ فلائی کسی بھی طریقے سے اندر نہ جانے پائے اگر اس کے اندر بدے تیاتی کریں گے گوڑی کے اندر کے آپ نے درناب سارے ٹیشو اتار دیا ہے لیبر آدے کی بھی گوڑی نہیں کر پائی تو اس صورت میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے گوڑی کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو سوکا دیں اور اس کے بعد ایک بیگ امونیم سلفیٹ پر اکڑ کے حصے فلائٹ کر دیں اور اس کے ساتھ اگر ہیومی کسیڈ چار لیٹر فی اکڑ کے حصے فلائٹ کریں گے تو ریسپانس انشاءاللہ بہت بہتر آئے گا اگلے پانی کے اوپر آپ کوشش کریں کہ ایک گوڑی دوبارہ کروائیں اور مٹی جو انسی ہے وہ پودوں کے ساتھ اچھے طریقے سے لگوا دیں تاکہ پودا جونسا وہ باہر کی طرف پھیلے کیونکہ ٹنل جو ہے وہ سائیڈوں سے پلانٹ کو اندر کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے اور اگر پلانٹ کھیل کے اندر آ جائے گا تو وہ پانی کے اندر رکاوٹ بنے گا اور دوسری چیز جس پھل کو جو فروٹ اس کے اوپر لگا ہوگا پانی لگے گا وہ وہیں پہ گل جائے گا اور آپ کا لوس ہو جائے گا تو مٹی ضرور لگانی ہے تاکہ پلانٹ باہر کی طرف ان کا رجحان ہو جائے جو بیٹ ہم نے اس کے لیے چھوڑا وہ اس بیٹ کے طرف چلا جائے اور آپ کا پلانٹ بیماریوں سے محفوظ رہے دو گوڑییں مکمل ہونے کے بعد جب آپ کی مٹی بھی لگ چکی ہے تو اگلی خات جو آپ نے دینی ہے وہ اس کو نائٹرو فاس دینی ہے نائٹرو فاس کے ساتھ اگر آپ ایک بیگ پوٹاش ایک بیگ نائٹرو فاس بھی دے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کے ساٹھ سے ستر بیگ فی اکڑانے تھے وہ سو یا اس سے اوپر چلے جائیں گے تو خات کے اندر کنجوسی نہ کریں میں نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کا پلانٹ شروع سے ہی ایک دم سٹارٹ اچھا لے لیتا ہے تو وہ پروڈکشن اینڈ تک کم نہیں کرتا لیکن اگر آپ کا پلانٹ بیماریوں سے لڑتا وہاں بڑا ہو رہا ہے خات کی کمی سے لڑتا وہاں بڑا ہو رہا ہے تو بعد میں آپ اس کو جتنی مردی خات دیں دیں مطلب ریٹ آپ کو اچھا نظر آگیا پہلی فروٹنگ آپ کی منڈی کے اندر گئی جناب تین سو روپے یا چار سو روپے پر بیگ آپ کا ریٹ لگیا آپ کو یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب اس کو خات لگاؤ اینڈ تک آپ کو فروٹنگ جونسی ہے وہ اچھی دیتا رہے گا تو یہ خات کا پلان ہے تھوڑا سا بعد میں جیسے آپ کو فروٹنگ بہتر ملتی چلی جائے تو ہر پانی کے اوپر ایک بیگ نائٹروفاس کم از کم اس کو دیں تو انشاءاللہ یہ اپنی پروڈکشن ڈاؤن نہیں کرے گا بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے پلانٹ پیداوار نہیں دے رہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جس وقت وہ چھوٹے تھے جوانی کی طرف جا رہے تھے آپ نے ان کو کھا دے نہیں دیں اب وہ جوانی کو کراس کر چکے ہیں آپ کو ریٹ نظر آرہا اب آپ کھا دے دیں رہے ہیں تو وہ اس طرح سے رسپانس نہیں دیتا تو شروع سے کھات کا جونسا وہ خیال رکھیں باقی اس کے اوپر زیادہ تر فنگل اٹیک ہی آئیں گے تو دس سے پندرہ دن کے اندر فنجی سائٹ کا ایک پلان اس کو اپلائے کرتے ہیں کوئی بھی اچھی فنجی سائٹ جونسی ہے کسی بھی اچھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں تھوڑا سا کمپیرزن آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے ٹیشو کے اندر پلانٹ لگائے ہیں انہی کے ساتھ میں نے کچھ پلانٹ ٹیشو کے باہر بھی لگائے ہیں تو ٹیشو کے اندر لگے ہوئے پلانٹ کی ہیلتھ اور باہر لگے ہوئے پلانٹ کی ہیلتھ کے اندر کتنا فرق ہے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھانا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے بہت سمجھایا کہ آپ لوگ ٹیشو کے اندر لگا لیں خرچہ آپ کا پورا ہو جائے گا انہوں نے بات نہیں مانی اور ان کو اپنی کراپ ختم کرنی پڑی ایک ٹائم کے بعد تو ابھی اگر میں دکھا دیتا ہوں گروت کے اندر تو جو فرق ہے ہی ہے باقی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گی یہ کراپ جو ٹیشو کے اندر لگی ہوئی ہے یہ آپ کو دکھانا ہے اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ ڈسیئن لے سکیں کہ یار مجھے ٹیشو کے اوپر خرچہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آئیں میں آپ کو وہ فرق دکھاتا ہوں اچھا ابھی میں ایک سائیڈ کے اوپر لے آئے ہوں کیونکہ سائیڈ پر جتنی ٹینڈی لگی ہوئی ہے وہ ٹیشو کے بغیر ہے جیسے یہ دیکھیں یہ پلانٹ جو لگے میں ہیں یہ ٹیشو کے بغیر لگے ہوئی ہیں میں اپنا ہاتھ ان کے قریب کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ان کا قد کتنا ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور اس میں یہ آ رہا ہے یہ باہر لگا ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ پلانٹ اس کے اندر پورا آ رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جو پلانٹ ہمارے ٹیشو کے اندر لگے میں ان کا لگنے کا ٹائم بلکل ایک ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ پلانٹ ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے ہاتھ سے کتنا بڑا ہے اور وہ میرے ہاتھ سے کتنا چھوٹا ہے تو یہی ساری صورتحال ہے اس وقت ہم اپنی کراپ کو ایک پانی لگانے کے بعد دوسرا پانی دے چکے ہیں اور اب اس کی گوڑی ہوگی ناغے وغیرہ اس کے اندر نہیں تھے تو اس لیے ہمیں ناغہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اب اس کی گوڑی ہوگی گوڑی ہونے کے بعد اس کو ہم امونیم سلفیڈ دیں گے سوکا دینے کے بعد اور اس کے بعد اگلے پانی پہ پھر ہم اس کو نائٹرو فاس وغیرہ دے دیں گے تو یہ تو تھی ٹینڈی کی کراپ کے بارے میں بات اب اس کی سٹرکچر پہ جو میری کاسٹ آئی ہے یہ سریعہ ہمارے پاس موجود تھا اور انشاءاللہ اگلے بیس سال تک بھی موجود رہے گا تو اس کی کاسٹ تو مجھ پہ نہیں پڑے گی اس کے علاوہ یہ دوری نارمل سی ہے یہ اکڑ کے اوپر آپ کی دو تین سو روپے کی لگ جاتی ہے ٹیشو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ آپ کا پچپن سے ساٹھ ہزار روپے کے ایک اکڑ پہ لگ جاتا تو میرا پلان تو یہی ہے کہ میں نے اس کے اوپر شاپر بھی ڈالنا ہے ڈبل خرچہ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ پلانٹ تیار ہوا ہوتا ہے صرف آپ کو شاپر کا خرچہ کر کے اگر وہ ایک مہینہ اور بڑھ جاتا ہے تو مجھے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ اس پہ کوئی کاسٹ نہیں ہے اگر آپ نے ٹینڈی اوپن میں لگانی ہے تو بیج آپ کو لگانا پڑے گا خاد آپ کو لگانی پڑے گی سپریز آپ کو زیادہ کرنے پڑیں گے تو ٹیشو لگا کے آپ کی سپریز کی جو بچت ہوتی ہے وہ ہی کافی ہوتی ہے آپ کے ٹیشو کی کواسٹ نکالنے میں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ